نلائین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحلاعک والبریات وعالم الجہر والخفیات وَبِيَدْهِ مَلَكُوتُ الْعَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّمَاوَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَمِّيِّ الْقَرَشِيِّ حاشمی اللبتہی مکی المدنی مبوس علی العرب وَالْعَجَّمْعَ بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى عُلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الشَّاقِرِينَ السَّابِرِينَ اَرَّاوِ الشَّدِينَ الْمَحَدِيِّينَ اَمَّا بَعْتُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدَ وَقَالُهُ الْحَدِ يَا عِيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُبُ اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ وَالْحَمْدَ صَحِبَانِ صَحِبَانِ عِلْمُ مَعْرِفَتُ وَمَحَبَتُ وَمَبَدْتُ قُزشتہ تقریر کے آخر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہم شیعانِ محمد و آلِ محمد بے شک حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی محمد کا وسیع بادد نبی ہر مومن سے اولا اور غدیری اعلان کی سائے میں کائنات کا مولا مانتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو امام بھی ولی بھی رسول کا وسیع بھی مانتے ہیں لیکن رسول کے بعد کیونکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فضل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مولا مولا علی کو رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں اور کسی کا یہ کہنا کہ آپ تو انہیں رسول مان لیتے ہیں بھائی ذرا سوچ کے فکرے ادا کیا کرو اگر کوئی علی کو رسول مان لے وہ تو ختم نبوت کا منکر ہو جائے گا تو لہذا ہم میں سے کوئی بھی نہ علی کو اللہ مانتا ہے اور نہ ہی علی کو رسول مانتا ہے بلکہ وہی مانتا ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول نے علی منوایا ہے علی علی اور دیکھئے بڑے سادہ سے لفظوں میں کیونکہ یہ اطراز ٹیلی فون پر موصول ہوا ہے میں دو فکریں ادا کر دیتا ہوں کلامِ مقدسہ میں بھی قرآن مجید میں بھی اللہ نے جس جس آیت میں علی کو منوایا ہے علی سے پہلے رسول منوایا ہے نہیں ساتھ میرا فکرہ لیں حضرت توجہ فرمائیں میں نے فکرہ کیا دیا ہے یعنی چند ایک آیات جو اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہیں ان آیات میں اللہ نے جب علی کو منوایا ہے تو علی سے پہلے نبی منوایا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ علی نبی کے بعد ہے مثلا پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ النساء یَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُ اللَّهُ وَعَتِيُ الرَّسُولَ وَعُلِ الْعَمْرِ مِنْ بُنُوا اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور عُلِ الْعَمْر کی تو اس عُلِ الْعَمْرِ سے مراد کیا ہے شیعہ تفسیر سابی میں در گئے کہ رسول نے اس کی تشریح اور تفسیر میں صحابہ کرام کے سامنے علی کا نام لے کر کہا یَا عَلِيُوَ مَنْ عَتَا عَتَا فَقَدْ عَتَا عَنِي وَمَنْ عَتَا عَنِي فَقَدْ عَتَا اللَّهُ علی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے علی کو اس آیت میں منوایا ہے رسول کے بعد یہ ہے ایک آیت ایک آیت میں اور پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے بیٹا اس بچے کو درہا سائن پہ کریں بیٹا آؤ ادھر آؤ یہاں بیٹھو میرا بیٹا شاہب آؤ سورہ علمائدہ کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے حتیٰ کہ مانکودیوں میں لوریوں سناتے ہوئے وہ آیت پڑھ دیتی ہیں اِنَّمَا بَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُّهُ وَالَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ لُقِيْوُنَ السَّلَادَ وَيُوْتُنَ السَّقَادَ وَهُمْ رَاكِبُوا پہلا ولی تمہارا اللہ ہے اور دوسرا ولی وَرَسُولُّهُ اللہ کا رسول ہے اب دیکھ لیں آیتِ الٰیت میں تردیب کو دیکھیں کہ پہلے اللہ ولی ہے مطلقا پھر رسول ولی ہے اب رسول کے بعد اعلان ہے وَالَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ یُقِيْوِنَ السَّلَادَ وَيُوْتُنَ السَّقَادَ وَهُمْ رَاكِبُوا تو کہ مجھے اس پر بولنا نہیں ہے آنگے بڑھنا ہے بس ایک حوالہ دے رہا ہوں تفسیرِ قبیر کا کہ حضرت علامہ فارو الدین رادی نے لکھا ہے تفسیر قبیر میں کہ یہ آیت نادل ہوئی ہے وِلَایتِ عَلِي ابنِ عَبِي طالب بنانے کے لیے تو ہم نے ترتیبِ آیت کے تحت بل آیت کو تسلیم کرتے ہوئے پہلے کہا لا الہ الا اللہ پھر کہا محمد الرسول اللہ اب کہا علیہ جیتے رو بھی اب جہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیتِ بل آیت میں بھی علی کی بل آیت کا تذکرہ رسول کی بل آیت کے ذکر کے بعد اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الرات کی سورہ نمبر تیرہ کی یہ آیت ہے جس کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں اس آیت میں اللہ پھر انشاء کرما رہا ہے میرا حبیب انما انتا منذر ولے کل قوم الحال سوائے اس کے نہیں کہ تُو منذر ہے نظیر ہے درانے والا ہے میری جباریت سے اور میری کہاریت سے اور تیرے ساتھ ساتھ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ولے کل قوم الحال کہ ہر قوم کے لیے ہر قیلوں کے لیے ایک حادی ہے تو اب پہلے رسول کا ذکر ہے پھر حادی کا ذکر ہے تو اب یہ حادی کون ہے جس کا ذکر رسول کے ذکر کے بعد ہے تو اس کا فیصلہ ہم نے کسی مفسر سے نہیں لینا کہ یہ حادی قوم ہے اس کا فیصلہ ہم نے کسی مولانا سے نہیں لینا کہ یہ حادی کون ہے بلکہ اس کا فیصلہ ہم نے کس سے لینا ہے جس کے حد میں رسول جس کے حد میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُطُوْرُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُمْ جو رسول تے بول لو اور جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤں اب اسی طرح ایک آن آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات سے جس میں اللہ پھر اشاعت فرما رہا ہے اے لوگو یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْ اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِمْ نَبِی خبردار تم نبی کی آباد پر کبھی اپنی آباد بلند نہ کرنا خیلیت ہے جی مزاد پر خیلے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْ اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِمْ نَبِی اے مسلمانوں خبردار تم کبھی نبی کی آباد پر اپنی آباد بلند نہ کرنا ہم میرے سامین مکرمین حاضرین مدردانِ مِلدن نَوْجَوَانَا نَوْقَوْ قُلْفَان کو کہنے دیجئے تو جس نبی کی آباد پر ہمیں آباد بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا فیصلہ بدلنے کی اجازت ہم میرے سامین مکرمین ہم میرے سامین مکرمین میں پھر ایک اور آئیت پر رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَاوَا رَبِّكَا لَا يَوْمِنُونَا حَتَّى يُحَقِ مُوْقَا فِي مَا شَجَرَا بَيْنَوْا سُمَّا لَا يَجَدُوْا فِي عَنفَسِهِ مَحَرَجَا مِمَّا قَدَيْتَا مَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَا میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ جو تیرے امتی ہے نا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی مسائل کا حل تجھ سے نہ لیں اور جب تک اختلافی مسائل کا حل سنا دے تو اسے تسلیم کریں دلوں میں تیرے فیصلے پر شنگ نہ کریں تو یہاں انما انتا منظروں ولے کل قوم انحاد میرا حبیب آپ منظر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک نیک حادی موجود ہے تو اب اس کی تفسیر ہم لے رہے ہیں رسول سے درود پڑھئے گا سالاوہ میرے محترم مکرم سامین یہ لیجئے پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور جیلد نمبر چار چار سفہ نمبر پارٹی فائل ستر نمبر بارہ سے لے کر چودہ تک یہ ہے ایک حوالہ دوسرا حوالہ تفسیر قبیل کی اللامہ پہل دن نازی کی جیلد نمبر انیس عربی میں سفہ نمبر چودہ ستر نمبر بارہ اور تینہ پھر تیس رہ بارہ تفسیر روح المعانی عربی میں جیلد نمبر سا سفہ نمبر ایک سو آٹھ اور اس کی ستر نمبر ہے دس جارہ بارہ پھر تفسیر تبر جیلد نمبر آٹھ سفہ نمبر ایک سو آٹھ ستر نمبر اکیس بائیس تیس پھر تفسیر تفسیر سالبی پھر تفسیر تفسیر ابن کسیر پھر تفسیر تفسیر نشبوری پھر کتاب بحر المحیط میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر سے اس میں یہ درج ہے کہ اس آیت کو جب رسول نے تلاوت کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں انتا کی ضمیر ہیں انما انتا منظر جس سے واضح ہو رہا ہے کہ منظر آپ ہیں نظیر آپ ہیں درانے والے آپ ہیں آگے جو ہے والے کلے قومن حاد تو قبلہ فرمائیے ہو کہ اس حادث مراد پھر کون ہے جب سوال کیا گیا نا کہ اس حادث مراد پھر کون ہے رسول نے بھرے کو اپنے پیارے پیارے صحابہ کو جب اپنے سامنے میدان میں یا مسجد کے جین میں پایا تو رسول نے ان میں دیکھا علی ابن عبی طالب کو جیسے علی کو دیکھا تو رسول نے کیا کیا سُممہ او ماء بھرے پایا علی ابن عبی طالب علی کے ہاں کھانے کی طرف رسول نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علی یا علی انتال حادی اے علی اللہ جسے حادی بنوا رہا ہے وہ طالبی تُو تھا اور آج بھی اللہ جسے حادی بنوا رہا ہے کہا یا حد دل محتدون ممبادی اور میں رسولوں کا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد قیامت تک جسے بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی وہ تیرے وسیلے سے تیرے باستے سے ہدایت شاصل کر سکے گا تو میں کہنا یہاں بر یہ چاہتا ہوں کہ جس آیت میں بھی اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے علی سے پہلے رسول کا ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ فاضح ہو جائے کہ بے شک علی علی ہے لیکن رسول کے بعد تو ہم اگر علی کو وسیلہ بھی مانتے ہیں تو پھر بھی رسول کے بعد مانتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ یعنی تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو تو اب اس وسیلے سے مراد کیا ہے کچھ علماء ملت اسلامیہ نے لکھا ہے کہ اس وسیلے سے مراد ہے اطاعت رسول کچھ نے لکھا ہے اس سے مراد ہے اتباع رسول کچھ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے رسول کی محبت کچھ نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ وہ ہے رسول کے لئے تو اس سے مراد وہ ہے اور میں نے جو پڑھا ہے حضرت امام شاوی رحمت اللہ علیہ کو تو انہوں نے واضح طور پر یہ اپنے دیوان میں کہہ دیا ہے آلن نبی زریعتی وہم الیہِ بصیلتی بیدین شباب بیدین جمینِ صحیبتی اردی مہم اتاعتن بیدین جمینِ صحیبتی کہ میں امام شافعی اعلان کر رہا ہوں آلن نبی زریعتی وہم الیہِ بصیلتی کہ میری پخشش کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ آلِ محمد ہے جو اللہ کے بناے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تو کچھ نے یہ تاریخ کیا ہے کہ جنت میں جانے کا وسیلہ رسول پاک ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو میں یہاں درہ میں رکنا چاہتا ہوں بے شک حصول جنت کا وسیلہ ہمارے رسول پاک ہے کوئی مسلمان اس میں کسی قسم کی گفتبو کا حد نہیں رکھتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن نے جنتیوں کے لیے جنت میں جانے والوں کے لیے فیصلہ کن جو فیصلہ سنایا ہے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے آیت پر رہا ہوں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایٹی ٹو واللذین آمن وعمل صالحان اُڑائے گا اصحاب الجنہ ہم فیہا صالح دو وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دامن عمل عمل صالح صرف عمل نہیں بلکہ ان کے دامن میں عمل صالح یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولائے کا اصحاب الجنہ جو جنتی ہیں جنت والے ہیں ہم فیہا خالدوں اور میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے یہ ہے ایک آیت اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نو وعد اللہ 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 آمن وعمل صالحات لہم مغفرت وعجر عظیم اللہ میں ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور اس کے ساتھ وعمل صالحات جن کے دامن میں آمال صالحات ہیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے ایک عجر عظیم ہے اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر چار آیت نمبر پھفٹی سیون وَاللَّذِينَ آمَن وَعَمِلُ الصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتِ تَدْرِ مِنْ تَاكِ حَلْقَنْهَا حَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے دامن میں عمل صالحہ موجود ہیں ان قریب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جنت جو ہے اس میں بیٹی ہی لوگوں کا استقبال کر رہی ہے اب میں پھر آئیت پڑھ رہا ہوں دعوت پڑھئے گا صلاحہ اچھا جی یہ دھیلی دھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیو صلاحہ لیجئے صاحبان اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو سال جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور عمال صالحہ رکھتے ہیں ان کے لئے جنت ہے چو سٹھ سکسٹی فور آیات ہیں قرآن میں چو سٹھ آیات ہیں قرآن میں جس میں اللہ نے یہی ذکر کیا ہے کہ جنتی وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے عمل عمل صالحہ ہیں اب سوچنا پڑے گا ایمان کی مندل پر تو چلو گزر گئے لیکن عمال صالحہ کیا ہے یعنی وہ عمال صالحہ کون سے ہے جن کے بغیر جنت میں جانا نام ممکن ہے عمل نہیں چاہیے عمل نہیں چاہیے عمل تو تھا بڑا عمل تھا ملائکہ میں بیٹھ گیا تھا پھر بھی اللہ نے نکال دیا تو اللہ عمل نہیں چاہتا اللہ عمال صالحہ چاہتا ہے تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عمال صالحہ کیا ہے تو کافی حضرات گھبرا جائیں کہ آج بیٹھ فارم صاحب نے کیا موضوع لے لیا لیکن میں کیا کروں جو میرا سلسلہ چاری ہے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمل صالحہ کی پہچان پہلے ذریعہ سوچو پیمانہ تلاش کرو کہ ہم نے پرکھنا ہے عمل صالحہ کو تو کیسے پرکھے تو اب کہا جاتا ہے تورف الاشیاء بے ازداد ہاں چیزیں پہچانی جاتی اپنی زد کے ساتھ تو عمل صالحہ کی زد کیا بنے گا عمل غیر صالحہ اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ عمل غیر صالحہ کیا ہے تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ شکے کہ عمل صالحہ کیا تو جب ہم نے عمل غیر صالحہ کو دیکھنا شروع کیا تو ہماری نگاہ سورہ حود پر پڑی اللہ نے جناب نو علیہ السلام سے ارشاد دھرمایا پسنا ان خلق بے آج جو نے نو ہمارے سامنے ایک کشتی کشتی بنانا شروع تھی وہ کشتی بارہ سو ہاتھ لمبی تھی آٹھ سو ہاتھ وہ چوڑی تھی اسی ہاتھ وہ بلانگ تھی جو جناب نو نے کشتی بنائی بنائی کہا مسجد کوفہ کے بارہ رجب کو یہ کشتی طوفان کے پانی پر رمان دمان چلنے لگی اور کچھ تاریخوں میں ہے جسے میں متفق ہوں وہ ہے دس رجب سے چل کر دس محرم تک یہ کشتی نجات پانی کے سینے پر چلتی رہی ذرا مناسبت دیکھیں ادھر رجب ہے ادھر محرم ہے جب یہ کشتی رمان دمان ہوئی تو اب چناب نور علیہ السلام نے اس کشتی پر سمار ہونے والوں کو آباب دی بلایا پکارا پوری زندگی اڑھائی ہزار سال ہے اڑھائی ہزار سال کی زندگی میں نا سو پچاس سال تبلیغ کی آپ نے تبلیغ کی نا سو پچاس سالوں میں صرف بہتر مومن بنا سکے سبحان اللہ نا سو پچاس سالوں میں تبلیغ کر کے بہتر مومن بنانا اور بات ہے اور کربلا کے میدان میں دو پہر کے اندر بہتر دے کر پوری نسل انسانیت کو جزیدیت بچانا اب ان بہتر میں سے جو بہتر مومنین تھے ایک حضرت نو علیہ السلام بزات خود ایک ان کا وہ حرم جو مومنہ تھی تیر ان کے بیٹے اور ان کی بیگ باد ان کے حرم جو مومن تھے یہ کتنے بن گئے چھے اور دو آٹھ آٹھ یہ ہوگے بہتر مومن جن کمر آپ تبلیغ کرتے رہے اور وہ صرف بہتر بنی یہ کشتی میں سوار ہوئے اب نبی نے دیکھا تو ایک ایسا شخص رہ گیا تھا جس کو پھڑانا پڑا آباز دے کر گا یا بنیر منا کمر بیٹا کیوں اور آکر ہمارے ساتھ اس کشتی نجات پر سوار ہو جا وَلَا تَكُمْ نَا بَمْ کافروں میں سے ایک کافر وَلَا تَكُمْ مَالْ کافری کافر میں سے نہ ہو جاؤ بلکہ آنکھشتی پہ سوار ہو جاؤ تو اس نے جواب کیا دیا کانا یابنیر کا معنی کا جواب کیا دیا کانا ساوی لا جبل یا سے مولمی نال مار میں پہاڑ پہ چٹ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا بہرحال میں اسے آگے لے کے لیے پھڑتا وہ پہاڑ پہ چڑ گیا اب دونوں باپ بیٹے کے درمیان موت جو ہے وہ خائل ہو گئی وہ دوبنے والوں میں سے ایک دوبنے والا بن گیا جب وہ دوبنے لگا تو اب نبی سے رہا نہ گیا نبی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا سر اٹھا کر کہا میرے اللہ یہ جو دوب رہا ہے نا ان نبنی من احلی یہ میرا بیٹا ہے میری احل میں سے ہے تیرا بادا تھا کہ نو تیری احل کو بچاؤں گا جب ہے ہی میری احل سے تو پھر اسے بچا تیرا اپنا بادا تھا تو وہ اللہ کا جواب کیا بلا انہو لیسا من احلی یہ تیری احل سے خارج ہو گیا بھائیو عزیزو بیٹو خطیبات بھی ہوں وقت بھی اجادر نہیں دیتا ایک لفظ زبان پر آگیا ہے اسے بھی پلتانا نہیں چاہتا کہنا چاہتا ہوں ادھر جناب نو نے کہا ان نبنی من احلی ادھر فخر نو نے چادر میں بٹھا کر کہا اللہمہ ہاولائے اللہمہ ہاولائے احلی میرے اللہ یہ ہیں میری احل بیعت یا رسول اللہ گستاغی معاف معاف کر دینا کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ آپ کی احل بیعت ہے پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی کہا بھی فارم تمہیں سمجھانا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری یہ آل ہے کہ نو نے بھی کہا تھا اگر میں نہ کہوں کل کو کوئی انہیں اون جیسا سمجھ لے تو اس لیے میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اگر ان میں بھی کوئی اون جیسا ہے تو پیشن نکال دے بغائے نکالنے کے بجائے نکالنے کے بجائے نکالنے کے بجائے نکالنے کے اللہ نے محمد کی آہل کے لیے کیا دیا تصیدہ سنا دیا انما یود اللہ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں جو بات مجھے دینی تھی کہ عملِ خیرِ سالِ کیا بنا اپنے زمانے کی کشتیِ نجات کو دیکھئے فکرہ میں نے دے دی ہے اپنے زمانے کی کشتیِ نجات کو چھوڑ دینا یہ کیا بنا عملِ خیرِ سالِ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے زمانے کی کشتیِ نجات کون ہے جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا تو اب پھر یہاں پر میں چندے کتابوں کے نام لے رہا ہوں پہلی کتاب کا نام ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں شیعہ تفصیل میں سے تفسیر البرحام جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سب باسٹ پھر تفسیر اسصافی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سب جارہ پھر تفسیر الکمی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پھر تفسیر نورو سکلین جلد نمبر چار صفحہ نمبر گیارہ پھر کتاب بہارو انبار جلد نمبر پینتیز صفحہ نمبر تین سو تری سر پھر کتاب لبام مرانیا صفحہ نمبر چھب بیس رسول پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو محمد سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کیا اعلان کر رہا ہوں انما مسحل و آہل بیعتی کہ مسحل صفینت نو من رکھے بہار نہ جاؤ کہ ان کی مثال میری آہل بیعت کی مثال کشتی نو کی مانت ہے جو ان پر سوار ہو گیا یا ان سے تمسط پا گیا وہ نمیات پا گیا جو انہیں چھوڑ گیا حلقہ وہ حلق ہوئے تو اب ہمارے زمانے کی کشتی نجات کیا ہے رسول کی آگ یعنی آل محمد اور آل محمد کا راس الرئیس کون ہے علی ابن عبی طالب تو یہ ہے کتاب کندل امام جلد نمبر کیارہ وہاں سے لے کر میں خدا خطبر رہا ہوں حضرت امار یاسر نے رسول پاک سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے وشال کے بعد اگر کوئی وقت آئے مجھے سوچنا پڑے تو آپ مجھے پہلے سے حدیث چھنا دیں کہ میں سوچتے وقت فیصلہ کیا کروں رسول پاک نے امار کی طرف دیکھا دیکھ کر فرماتے ہیں یا امار اگر میرے وشال کے باب تُو دیکھے کہ اکیلا علی تنہا علی بس علی صرف علی ایک راستے پر چھن رہا ہے اور باقی دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر دوچھے راستے پر چل رہے ہیں تا اتنا سا تُو لوگوں کو چھوڑ دینا علی کو جو اہل بیعت رسول کشتی نجات ہے اسی اہل بیعت رسول پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آج تک تاریخ مضمومیت ان کے غم میں آنسو برسا رہی ہے یہاں میں ایک کتاب کا مسائب کے حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے جی توفت سائب جلد نمبر دو فارسی میں میں وہاں سے لے کے پڑ رہا ہوں حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ایک غلام ابن المنزر مدائنی کربلا کے واقعہ کے تین سال بعد امام کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ پہنچا جب مدینہ آیا تو اسے پتا چلا کہ سید سجاد رات دن پانی کی بجائے خون رو رہے اور جب سے اہل بید رسول لٹ کر اجڑ کر شام سے واپس مدینہ آئے ہیں آج تک ان کے گھروں سے کسی نے دھوما اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ سیدھا مدینہ پہنچ کر رسول کے مدار پر گیا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کمر چکی ہوئی ہے رسول کی مدار مقدسہ پر ہاتھ رکھ کر رو کہ رہے نانا کیا آج تک کسی نبی کی بیٹیاں اس انگداد میں لوٹی گئی ہے مرحبا 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 جس انگداد میں تیری امت نے تیری بیٹیوں کو لوٹا ہے یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی میرے آقا سجاد ہے جو مجھ سے پہتان نہیں جا رہے تھے امام ہم کا اظہار کر کے جب چلے فرما فرما اسے آنے جب یہ اندر پہنچا امام کی حالت کو دیکھا کہ آنسوں کی بجائے خون رو رہے ہیں ہمارے دو امام ہیں جو آنسوں کی بجائے خون رو رہے ہیں ایک امام سید سجاد اور ایک پردے میں بیٹھنے والا آپ کا بار ماہ آقا جو رو رو کر کہہ رہا ہے تمہارے غم نے مجھے خون رونے پہ تجبور کر دیا تو یہ امام کی حدمت میں بیٹھ کر ارز کرتا ہے سیدہ کا لال فرزند رسول جگر گوشہ بطور آپ کے جو رونے کا یہ عالم ہے مولا مجھے در کہ 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 ایسا نہ ہو کہ ہم بے امام ہو ہونا بند کریں گے امام کے آنسو اور برس رو کر فرماتے ہیں ابن مندر تو نے اصاف نہیں کیا شاکوب نبی کا ایک دوسر پچھڑا ہے علم نقوبت سے وہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے لیکن پھر بھی اس کے فراق میں اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی انہوں نے اپنے بیٹے کو تماتے کھاتے نہیں دیکھا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو سواریوں کے پیچھے دورتے نہیں دیکھا تھا لیکن ہائے کربلہ میں نے دو پہر کے اندر پورا گھر اجڑتے دیکھا یہ رو کر ہاتھ باندھ کر ارض کرتا ہے ہے مولا کیا بتائیں گے کہ کربلہ سے لے کر مدینہ کی واپسی تک سب سے زیادہ مسائد سب سے زیادہ مسئیبتیں آپ پر کہاں پڑی ہیں رونے والوں عزداروں جواب سے آپ واقع پہ صرف یہ عزداری کی راتیں ہیں آنکھوں میں تصبر لاؤ غریب زہرہ نے روتے ہوئے تین مرتبہ کہا شاہ الشام الشام جب تین مرتبہ شام کا نام لیا یہ مومن روتا ہوا کھڑا ہو گیا بیٹھا امام کے قدموں پر ہاتھ رکھ بوسا لیا بوسا لے کہتا ہے ہنزار اکالال میرے ذہن میں تو یہ تھا آپ اپنے اکبر بھائی کا ذکر کریں گے آپ چچا باس کا ذکر کریں گے آپ اپنے بابا کی شہادت کا ذکر کریں گے آپ نے شام کا ذکر کیا فرمایا تو نے دیکھا جو نہیں ہم شام میں کیسے لٹے گئے یہ ترم کر کہتا ہے مولا کوئی شام میں انوکھا ظلم ہوئے فرمایا ہاں شام میں سات ظلم ہم پر ایسے ہوئے ہیں جو آج تک کسی پر نہیں ہوئے کہتا ہے مولا بتائیں گے وہاں کتاب توفت و سائمین میں ساتوں مظالم کا ذکر موجود ہے لیکن میری مجبوری ہے وقت کے اعتبار سے میں دو یا تین ان مظالم کا ذکر کر رہا ہوں امام فرماتے ہے سب سے پہلا جس نے مجھے یعنی نام میل کے فاصلے پر ہمارا لٹا ہوا کافلہ پہنچا تھا یا اونٹوں کی کوہانوں سے تمام پردیداروں کو اتار کر میں نے کجابے نہیں کہا اس کی تشریف میں نہیں کرتا آنکھوں میں خود اس کا تصور لاؤ کجابے تو تھے ہی نہیں اللہ جانے کربلا سے کوفا اور کوفا سے لے شام تک بغیر کجابوں کے ان بی بی وں نے کیسے سبر کیا آدھا جو کبھی گھر کے سہن میں بھی نہیں چلی تھی یہ اس کتاب کے فکریں نہیں یہ اور کتبیں مقاتل کے ہیں لیکن اس وقت مجھے یاد آگئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سجاد شام سے مدینے آئے تھے واپس پہنچے تھے تو جناب حنفیہ جب ملنے کے لیے آئے تو سیدہ زینب کی طرف جب دیکھا تو سجاد سے پوچھا ہیں سجاد یہ ضعیفہ کون ہے انگدادہ لگاؤ حقیقی بھائی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون نے پوچھا ہے سجاد یہ ضعیفہ کون ہے سجاد کی تھاڑے نکل گئی کہا چچا یہی تو تیری سردار زادی یہی تو انتھار آتھائیو کی بہن یہی تو علی و پتھول کی بیٹی یہی تو چادر پتھول کی برس تیری بہن زینب ہے سلامت رہو آباد رہو جب پتا جنا نا یہ سیدہ زینب ہے جناب ہنچیا آگے بڑھے بی بی کے سام میں جھکے جھک کر سلام کے بعد رونے کے ساتھ ساتھ چاہا میں بی بی کے سر کا بوس بہنو والو عزادارو اب تاریخ کے یہ فکر ہیں جناب ہنفیا نے دونوں ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھ تاکہ چھک کر میں بے سالو سیدہ کی دھاو نکل روکر گا میرا ہنفیا بھئی میرے سر سے ہاتھ ہٹا لے جناب ہنفیا طلب کر کہتے کیوں بی بی کیا تھا ہی اپنے بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا بی بی روکر کہتے ہنفیا لاکھ مرتبہ ہاتھ رکھ لیکن تیری زینب کی مجبوری ہے شام زریبہ سے ویتر شام کے قیل خانے تک میں نے مرحبا مرحبا رو رہے ہو پرسہ دے رہے ہو کتنے خوش نصیب ہو پکھوں کے سائے میں بیٹھے ہو خوا بھی مل رہی ہے ابھی باہر مئی سے باہر جاؤ گے سید نگوی صاحب نے سبیل کا انتظام بھی کیا ہوا ہے تبرک کا انتظام بھی کیا ہوا ہے کھانے کے لیے بھی مل جائے گا پینے کے لیے بھی مل جائے گا میں گلفام ہاتھ بات کے کہنا ہوں جب میں جس کے بعد باہر جاؤ گھر پانی پینے لگنا حربت پینے لگنا ایک بار رو کر کہنا ہائے یتیم صدینا اللہ اتبر اللہ اتبر اونٹوں کی کوہانے سے بی بیاں اتاری گئے تمام بی بیاں اتار کر اب میں معافی مانگتا ہوں کتاب کا نام میں نے لے لی ہے وقت میرے پاس صرف چار یا پانچ منٹ ہے میں اسی میں ختم کر دوں گا لیکن میں ہاتھ بان کر گزارش کرتا ہوں اگر کسی کے لیے یہ تاریخ کے فکریں سخت ثابت ہوں تو مجھے معاف کر دینا امام فرماتے ہیں جیسے بی بیاں اونٹوں سے اتاری گئیں زجر بن کیس آگے بڑھا ہائے میں کس آنکھوں سے یہ روایت پڑھ کے آپ کو شنا رہا ہوں کاش میں نے پڑھتا اس نے رسی سبھالی اور میری ماں بھینوں اور پھپیوں ایک رسی کے اندر میری ماں بھینوں اور پھپیوں کو پانچا گیا ساریاں ایک کتار میں تھیں اور جب بانگ کر پیدل چلا کر سب سے پہلے شام کے بادار میں آئے تو کہاں لے گئے یہودیوں کے محلے میں نصرانیوں کے محلے میں ایک ایک یہودی کو بھکار کر کہا یہ موسیلی کی بیٹیا ہے کس نے تمہارے گھر اجارے تھے کس نے تمہارے بچے یدیم بنائے تھے آج کتنا بگلا لینا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چاروں طرف سے ظلم ہوا رسی سے ٹھینکتے ہوئے شام کے بادار میں آئے امام فرماتے ہیں جب میرا لٹا ہوا کافلہ قیدیوں کا کافلہ شام کے بادار میں پہنچا تو اس وقت جو ظلم ہوا ہے کاش سجاد نہ دیکھتا مولا کوئی خاص ظلم ہوا ہے سب سے بڑا ظلم ہوا ہے فرمایا سوٹا نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ شامی عورتوں نے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ہم غریبوں پر پہلے اُبلتا ہوا پانی پھیکا پھر گھروں کی ان ظالموں نے آگ گینگلی شروع کی چارہ طرف سے پتھر برچے یہ ہے دوسرا ظلم مولا تیسرا فرمایا تیسرا ظلم وہ ہے جب شام کے بھرے دربار میں ہم قیدی یزید کے سامنے کھڑے تھے میری بہن فاطمہ کبرا اپنی پھپی کے دامن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی یا ایک یزیدی درباری آگے بڑا اس نے میری بہن کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے کہا یزید یزید یہ قیدر پچی پوچھے اگلا فکرہ میں نے ادا نہیں کیا میری زبان کو طاقت نہیں ہے جو میں فکرہ ادا کری کیسے اس نے اشارہ کر کے کہا یہ بچی مجھے تب اس نے کہا نہ یہ بچی مجھے دے دے میری پہن کی تھاڑے نکل گئی ترپ کر پھپی کے دامن سے نکتی ہی بڑھ کر کہتے ہیں پھپی پھپی شتیم تو پاڑ گئی تباتے تو کھاتی رہی جہاں نہ کنید ہی بنو بس رونے والوں ادا داروں آخر تین چار چلے سلو میں ختم کروں مولا اور مسائب فرمایا سب سے بڑا مسائب یہ ہے کہ شام کے بادار میں خونی بادار میں اب فکرہ ہے اس واقعے سے پہلے باغ سرِ حسین بازی کرتا شامی لوگ شام کے بادار میں حسین کے سر کے ساتھ کھیلنے لگے اب بتاؤ میں اس کی تشریح کیا کروں امام فرماتے ہیں ظالموں نے ایک گھیرہ بنایا اس گھیرے کے ایک گونے پر عمر ابن ساتھ کھڑا ہوا ایک کونے پر سنار بن انس کھڑا ہوا ایک کونے پر حرمالہ کھڑا ہوا ایک کونے پر حسین بن نمیر کھڑا ہوا نیزے پردار کو جس نیزے کے نوک پر میرے مظلوم بابا کا سر تھا شمر نے حکم دیا کہ یہ نیزہ لے آو جب وہ نیزہ لائے گیا جس جس نیزے پر جس شہید کا سر تھا ہر شہید کے سر والا نیزہ اس کی ماں کے سامنے بہن کے سامنے بی بی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا لیکن میرے بابے کے سر والا نیزہ اس نے گھیرے میں دیرے میں منگوایا منگوا کر نیزے پردار سے کہا نیزہ چھکا اب اس نے نیزہ چھکایا جیسے نیزہ چھکایا اس نے نجس ہاتھ میرے بابا کی پاکیزہ زلفوں میں ڈالے ہاتھ اور خون میں اٹھی والزلفوں میں اس نے جب ہاتھ ڈالا سر اتارا اب میری طرف ایک سیکنڈ دیکھو سر اتار کر اس نے ہاتھوں پہ سر رکھا ابن سعید کی طرف اچھالا اس نے حربلا کی طرف اچھالا اس نے حسیر کی طرف اچھالا اور رونے والوں آزاداروں سر اچھالنے میں بھائی مرتبہ زمین پر آیا غریب کے دیوازے لگ پھٹ لے رولو 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 یہ رونے گیراتے ہیں عزاداری گیراتے ہیں جب غریب کے لگ پھٹے یہ وہ مندر ہے جہاں بی بی لبابا خاتون نے جناب عباس کے حرم نے دربلا سے لے کر اس وقت تک عباس کو گلہ نہیں دیا تھا لیکن ادھر حسین کا سر جب زمین پر گلہ لب پھٹے اب بی بی لبابا سے رہا نہ گیا رو کر کہا عباس عباس ترا آنکھیں کھول میرا سرطان لوگ ترا آنکھیں کھول موسیقی